اندفم کیمک ہے میرا نام ہے رجندر میگوار اور میں نے ابھی سی ایسے طیوزن پینٹی ون کو کیا اور میری لوکیشن ہی ہے وہ پلیس سرویس آہ پاکستان میں ایز ای سپی ہوئی ہے اب کہریئر کو لے کر کے اگر ٹپس کی بات کی جائے تو میں دو تین باتیں ہی کروں گا ایسی اچھ اتنا زیادہ آپ کا ٹائم نہیں دوں گا تو اس میں یہ ہے کہ ایک تو جو ہے وہ اپنے خواب بڑے رکھیں اور جو وہ خواب صرف نہ دیکھیں ان کے لیے کام بھی کریں ایکشنز بھی لیں اب جب آپ جسٹ خواب ہی دیکھ رہے ہیں وہ اس پہ کام نہیں کر رہے ہیں تو وہ خواب بھی کس کام کے تو پھر ان کے لیے کام کریں اور کام کس طرح سے کریں فوکسٹ رہیں دسٹریکشن سے بچنا ہے اب جب میں دسٹریکشنز کی بات کرتا ہوں تو وہ دسٹریکشنز کیا ہیں اب اس ٹائم ہماری جنریشن کی سب سے بڑی دسٹریکشن is سوشل میڈیا اس کے بعد جو جنرل اگر بات کریں سی ایس ایس سے ہٹ کے بھی بات کریں تو آپ دیکھیں کہ جو منشیات کا جو ہے وہ اتنا زیادہ وہ جو نوجوانوں میں یہ چیز آگئی ہے آج کے دور میں it's also a distraction چھالیا یہ اس طرح کی چیزیں اتنی زیادہ ہو گئی ہیں اتنی زیادہ distraction تو سوشل میڈیا آپ دیکھ لیں آپ یہ دیکھ لیں اس کے علاوہ انیسیسریلی آپ اپنا ٹائنگ ویسٹ کر رہے ہیں اب ہماری جنریشنز جو ہے آپ ٹائنز آیا کر رہے ہوتے ہیں پوری پوری رات آپ جو بیٹھ رہے ہوتے ہیں وہ جو آپ ٹائنگ ویسٹ کر رہے ہیں یہ آپ اپنے ڈریم سے جو ہے وہ کمپرومائز کر رہے ہیں وہ کمپرومائز ہو رہا ہے آپ کا ٹائنگ تو آپ نے نہ صرف وہ جو ہے خواب بڑے دیکھ لیں اس کے لیے جو ہے وہ فوکسٹ سٹیٹیجی بنایا اور کام بھی کرنا ہے اور ایک گلتی جو اور ہم کرتے ہیں وہ یہ کہ ہم جس جس ڈپارٹمنٹ میں ہم آج آتے ہیں فار سپوز ابھی آپ جو ہے میڈیکل میں ہیں ٹھیک ہے اب میڈیکل والے لڑکے اکثر اب کیا کرتے ہیں کیونکہ کبھی بھی کسی بھی پوائنٹ ٹائنگ لائف میں کسی بھی پوائنٹ پہ آپ کو یہ ہٹ ہوتا ہے کہ یار میں نے یہ کیر سوچ کرنا ہے میڈیکل میرا جو پروفیشن میں نے چوز تو کیا بٹ اٹس ناٹ مائی گیم میں نے جو وہ سی ایس ایس کی طرف آنا ہے تو آپ سوچ بھی کر سکتے ہیں لیکن جو ہے وہ اپنی جو اکیڈمیک سٹڈیز ہیں ان کو کمپرومائز نہ کریں اب میں مثال دوں گا کہ لاسٹ یئر جنہوں نے جو ہے وہ ٹاپ کیا تھا ایزا ارشاد وہ جو ہے وہ ڈاکٹر تھی کنگ ایڈ ورڈ میڈیکل یونیورسٹی سے اور جو ہے انہوں نے وہاں سے آکے میڈیکل ان میں بھی ان کی ڈسٹینکشن ہے ڈگری میں بھی آکے انہیں سی ایس ایس دیا اور پھر ابھی جو ہے بیسینٹی شیس کمیشنر تو دیکھیں ڈاکٹرز جو ہے ایسا نا آپ اس کو اپنی سٹڈیز کو بیچ میں نہ چھوڑ دیں وہ بھی آپ صحیح سے کریں دسٹینکشن میں وہ کریں جو ہے اس کے بعد اگر اپنے سویل سرویسز میں آنا ہے تو آپ آ سکتے ہیں سویل سرویسز کے لیے آپ کو جسٹ ایک ریجویشن کی ڈگری وہ تو نہیں کہتی آپ کو سیمپل بی ہو یا ڈاکٹری ہو یا انجنیرگ ہو یا کچھ بھی ہو تو اس طرح سے آئیں اور فوکس سٹڈی کریں اس کا میں مثال دوں گا کہ جب میری گریجویشن ہوئی دسیمبر 2019 میں میں فارغ ہو گیا تھا تو اس کے بعد میں نے اٹیمٹ دیا تھا 2021 کا تو میرے پاس ایک سال تھا میں نے ایک سال کی تیاری کی اور اس کے بیچ میں ویریس جابز کے لیے ایڈورٹیزمنٹس بھی آ رہی تھی میرے باقی دوست وہ اپلائے بھی کر رہے تھے but i never applied for any job apart from css جب تک میرا css کا اٹیمٹ نہیں ہو گیا کیونکہ مجھے پتا تھا کہ میری گریجویشن ریسینٹلی ہوئی ہے میں نے فرسٹ اٹیمٹ میں ہی کوالیفائی کرنا ہے تو پھر میں نے کیا کیا اور مجھے جو فینینشلی بھی ایساچ اتنا زیادہ مسئلہ نہیں تھا ابو کی فل سپورٹ تھی جتنا بھی وہ دے سکتے تھے لیٹ بیگراؤنڈ بھی نہیں ہے میرا میڈل کلاس وہی سیمپل بیگراؤنڈ ہے ہمارا لیکن سپورٹ تھی پرینٹر تو میں نے کہا یار میں کسی اور جوب کے لئے اپلائے کروں گا تو میرا فوکسٹ جو ہے وہ وہ بٹ جائے گا ڈسٹیبیوٹ ہو جائے گا میں نے فوکسٹ رہے کے study کی css اٹیمٹ دیا اس کے بعد میں نے باقی جوب کے لئے اپلائے کرنا تب تک میں نے جو ہے وہ کسی جوب کے لیے اپلائی نہیں کیا اس میں ایک اور میں فوکس بات پر میں ایک اور اگزیمپل آپ کو دوں گا کہ بھگوند گیتہ میں ہمارا ایک اگزیمپل اس میں آتا ہے کہ گروہ اچاریا تھے ان کے چار جو ہے وہ سٹوڈنٹس تھے جن کو وہ آرچری سکھا رہے تھے ایرو جو ہے وہ اس کا وہ سکھا رہے تھے تو انہوں نے چاروں کو بلایا اور چاروں کو یہ کہا کہ سامنے ایک جو ہے وہاں پہ تری تھا ٹری پہ کوئی سپیرو بیٹھی ہوئی تھی ایک برڈ بیٹھا ہوا تھا تو ان چاروں کو کہا کہ باری باری آپ نا آپ نے جو ہے تیر مارنا ہے یہ جو یہاں پہ سپیرو بیٹھی ہوئی ہیں ان کے آنکھ میں جو ہے وہ آپ کو تیر مارنا ہے you have to hit its eye تو پھر وہ جو ہے ان سے باری باری پوچھا ایک بندہ جب اس کی باری آئی تو اس سے پوچھا کہ آپ کو سامنے کیا نظر آ رہا جب انہوں نے تیر کمان جو ہے انہوں نے پوچھا کہ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے پل کر کے تو انہوں نے کہا مجھے آگے ٹری نظر آرہا ہے مجھے انہوں نے سینری پوری بتا دی کہ ٹری نظر آرہا ہے مجھے برڈ نظر آرہا ہے جو ہوا لگ رہی ہے فل جو ہے وہ ٹری میں وہ بھی جو ہے اس طرح سے وہ جھوم رہے ہیں تو پورا انہوں نے وہ پوری سینری بتا دی تو انہوں نے جب تیر ماری تو تیر تو برڈ کی آئی تو کیا وہ برڈ کو بھی وہ ایرو نہیں لگی ٹھیک ہے وہ اسکپ ہو گئی اس کے بعد دوسرا آیا پھر تیسرا بھی ان کا سٹوڈنٹ آیا سیم وئی کہ مجھے سپیرو نظر آرہی ہے مجھے ٹری نظر مجھے سب کچھ نظر آرہا ہے پھر جب ارجن کی باری آئی جو ان کا جو موسٹ کمپیٹنٹ سٹوڈنٹ تھا ان کی باری آئی تو ان سے پوچھا کہ ارجن آپ کو کیا نظر آرہا ہے تو انہوں نے کہا کہ گروہ مجھے صرف جو ہے اس برڈ کی آئے نظر آرہی ہے باقی مجھے کچھ بھی نظر نہیں آرہا مجھے نا پیڑ نظر مجھے اس کو کچھ بھی نظر نہیں آرہا مطبعہ فوکس ٹوہی لیول کے اس کو اور کچھ بھی نظر نہیں آرہی اس کو جو اس کا ٹارگیٹ تھا وہ ہی نظر آرہا تھا پھر انہوں نے جیسے ہی وہ ہے وہ تیر ماری سیدھا جا کے وہ بیڑ کے آئے میں لگی انہوں نے اپنا ٹارگیٹ اچیو کر لیا تو آپ نے کیا کرنا ہے دسٹریکشن سے بچنا ہے ادھر ادھر کی جو چیزیں ہیں ان سے جو آپ نے بچنا ہے اپنا جو تارگیٹ ہے اس کو آپ نے ہٹ کرنا ہے اس کے لئے سٹریٹیجی بنانی ہے سی ایس ایس کے لئے بھی اگر آپ کسی اپنے سکولر نہیں بننا آپ نے پیپر پاسٹ کرنا ہے اور ایک ہولیسٹک سٹریٹیجی لے کے اس کو آپ نے فوکس لے کے اس کو آپ نے کور کرنا ہے اس طرح سے وہ چیزوں کو لے کے چلیں یہ آپ ہمارے خاص کر کے جو لیلیجیس بکس ہوتے ہیں بھی ان کرسچینٹی کے بکس ہو جائیں ہولی قرآن جو وہ ہو جائیں یا جو ہے بھگون گیتہ جتنے بھی آپ کے ہولی سکرپچرز ہیں ان میں جو بھی سٹوریز دی گئی ہیں جو بھی باتیں کہے گئی ہیں ان کو جسٹ جو ہے وہ میٹس نہ لیں ان کو جسٹ سٹوریز نہ لیں ان میں سے جو آپ لائف لیسنز ہمیں ملتی ہیں تو جو ہے اس طرح سے آپ جو ہے ہر مطلب کہ ہر چیز میں سے سیکھنے کی کوشش کریں تو اس طرح سے فوکسٹ سٹیڈی کریں فوکسٹ رہیں آپ اپنے گول میں کامیاب ہوں گے اور بڑے خواب دیکھیں اور ان کے لئے کام کریں اور ایکشنز لیں ہاپفلی اچھا ہوگا